السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد یہاں ابن کا سوال ہے کہتی ہیں کیا کوئی دوسرے شہر یا ملک میں ہو ہم اس کو سوچ کر یا اس کی تصویر پر دم کر سکتے ہیں دیکھئے رقیاء کہ جو مشروعیت ہوئی ہے وہ جو ہے کہ مریض سامنے ہو اور آیات اور محسورہ دعائیں پڑھ کر کے اس پر دم کیا جائے دم کیا جائے مریض پر تب تو وہ رقیاء ہے ورنہ یہ رقیاء نہیں ہے رقیاء شرعیہ کیلئے ضروری ہے کہ مریض سامنے ہو تصویر پر نہیں جو ہے دم کیا جائے گا سوچ کر نہیں دم ہوتا ہے دم مریض سامنے ہو اور مریض پر جو ہے پڑھ کر آیات کو رذکار کو دعائوں کو اس پر دم کیا جائے مباشرتا اسی لئے لجنہ دائمہ کا فتوہ ہے جو ہے جل نمبر ایک فتوہ واللجنہ دائمہ جل نمبر ایک صفحہ بانوے پہ کہ رقیاء لابدہ ان تکون علی المریض مباشرتا رقیاء کے لئے یہ لازم ہے کہ مریض پر ڈائریکٹ دم کیا جائے ڈائریکٹ دم کیا جائے ڈائریکٹ دم کیا جائے ڈائریکٹ اس پر دم ہونا چاہیے جو ہے سامنے ہو اسی طریقے سے صفحہ نمبر فتوہ واللجنہ دائمہ جل نمبر ایک صفحہ تیرانبے پر ہے رقیاء عملن یہتیجو الی اعتقادن و نیتن حال ادائیہ و مباشرتن لنفس علی المریض تو کہتے ہیں رقیاء جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس میں اعتقاد کی ضرورت ہے نیت کی ضرورت ہے اس کو رقیاء کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے مباشرتن ہو مریض سامنے ہو اور مریض پر دم کیا جائے مریض پر دم کیا جائے تب تو وہ رقیاء ہے ورنہ یہ رقیاء نہیں یہ چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں یہ سب جو ہے من غلط چیزیں ہیں اس کو رقیاء نہیں کہا جائے گا یہ رقیاء نہیں ہے یہ سب جادوگر اور دوسرے لوگ شعبدہ بعض لوگ اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں کہ تصویر پر اور اس طرح کی سوچ کر کے اور دور سے دم کیسے بہت سے لوگ ٹیلی فون پر دم کرتے ہیں دم کیسے کریں گے تو یہ سب چیزیں جو ہے ینا چاہیے مریض سامنے ہو تب صحیح رقیاء شرعی رقیاء جو ہے مریض سامنے ہو اور آیات کو ردی ماثورہ کو پڑھ کر اس پر دم کیا جائے یہی شرعی رقیاء ہے اس کے لئے جو لوگوں نے وضع کر لیا ہے یہ شرعی رقیاء نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہیے اس طرح چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے وصل اللہ ورنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وصل